آتنکی سنگٹن حماس اور اسرائیل کے بیچ بھیشن ید جاری ہے اسرائیلی سیناغ نے آتنکی شیرس کمانڈر بلال الکیدرہ کو مار گرایا ہے وہی حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے پلٹوار سے گازہ پٹی جہاں شولوں کی بھٹی میں بدل چکی ہے اسرائیل کے اس تیور کے بعد اب ایران سمیت دوسرے دیشوں کے بھی اس ید میں کودنے کی آشنگ کا تیز ہو گئی ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ گزرتے دن کے ساتھ اور بھی زیادہ گھا تک ہوتی جا رہی ہے حماس اور اسرائیل وار میں اب ایران کی بھی انٹری ہو سکتی ہے اتری گازہ میں اسرائیل بہت بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے میں خود دیکھ چکا ہوں کہ اسرائیل کی آئی ڈی ایپ بڑے ہتھیار توپ ٹینک اور بختر بن گاڑیوں کو گازہ بورڈر پر پہنچا رہا ہے اس بار اسرائیل ایسے ید کی تیاری میں ہے جس سے گازہ اور پورے میڈلسٹ کی تصویر اور تقدیر بدل جائے گی ایران نے شنیوار کو اسرائیل سے گازہ پر حملے روکنے کو کہا ہے ساتھی کڑی چتاب دی دی ہے کہ اگر ہزباللہ لڑائی میں شامل ہوا تو ید مدھ پورت کے انحصوں میں فیل سکتا ہے اس سے اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اس سے پہلے ہزباللہ سنگچن بھی اسرائیل کے خلاف یدھ میں حماس کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکا ہے ہزباللہ لیبنان شیطر میں اسرائیلی پوسٹ پر بھی حملہ کر چکا ہے حالانکہ اسرائیل کے جوابی حملے میں اس کے تین لڑاک مارے گئے تھے ایران نے اسرائیل کو چتاب نہیں دی ہے که وہ اپنے حملے جلد بند کرے در این قضیه فونزه محر به این طرف رژیم غاسب سحیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمین خورده ایک اندازہ ہے کہ حزباللہ اور حماس کے پاس دو لاکھ پچپن ہزار چار سو پینسٹھ لڑاکے ہیں اکیلے گاجہ میں حماس کے پاس ستائیس ہزار سے زیادہ لڑاکے ہیں حزباللہ کے پاس سپیشل فورس کے پانتالیس ہزار لڑاکے ہیں حزباللہ کے پاس بیس ہزار کمانڈو سکریہ ہیں حزباللہ پچیس ہزار لڑاکے ریزارو رکھ چکا ہے حزباللہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل پر ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار مسائلوں سے حملہ کرے گا اسرائیل نے ٹینکوں کو انٹی ٹینک مسائل آتمگھاتی ڈرون سے تباہ کر ڈالے گا یہ بھی کہا ہے انٹی شپ مسائل انٹی ائرکرافٹ مسائل ائر ڈیفنس سسٹم بھی تہنات کر دی گئے ہیں اسرائیل اور حماس میں جاری یدھ کے بیچ امیری کی راشتپتی جو بائیڈن نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو سمرتن دینے کی اپنی پرتیبتہ دوہرائی ہے ساتھی انہوں نے حماس کی تلنا آتنکی سنگچن الکایدہ سے کی ہے جس کے آتنکی اسامہ بن لادین نے ورلڈ ٹریڈ سینچر پر حملہ کیا تھا بائیڈن نے کہا کہ فلسطینی آتنکی سمہو حماس الکایدہ سے بھی بطر ہے حماس کے سیکڑوں بندوق دھاریوں نے گازہ سے اسرائیل میں سیما پار کر حملہ کیا اور تیرہ سو سے زیادہ لوگوں کو مار ڈالا جن میں سے ادھکاش ناغرک تھے اسرائیل کے سینہ پرمک کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی ہر قرورتہ کا جواب دینے کیلئے تیار ہے اور اس بار حماس کو اچھا سبق سکھانا چاہتے ہیں اس بار کاما ימים تکفים בעזה کچھے מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש پاילי חמאס مانیگי חמאס גם אם יש مقبلות تکفים צהל עובד نכון הוא עושה את הדברים מדויק אבל מאוד מאוד חזק وہیں فلسطینی سواسطمنٹ والے کے انسار اسرائیل نے جوابی کا روائی میں گاجہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کی جس میں کم سے کم 1900 لوگ مارے گئے جن میں زیادہ تر ناغرک تھے اور 600 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں حماس پر اسرائیل کے پلچوار کے بعد سے گاجہ میں چھیک پخار مچی ہوئی ہے ہر طرف تباہی کا منظر ہے بیلڈنگ جمیدوز ہو چکی ہے اور پریوار بے گھر ہوای حملے میں کئی ماسوموں کی بھی موت ہوئی ہے یہ یدھ ایک ہفتے پہلے شروع ہوا جب حماس کے آتنکوادیوں نے ایک چوکانی والے آشچانی جینک حملے میں دکشنی اسرائیل پر دھاوہ بول دیا ویعاپک حملے اور گازہ سے راکٹ حملے میں 1300 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے ہیں اسرائیل کے لیے یہ 1973 میں مصر اور سیریا کے ساتھ کوئی سنگھرش کے بعد سب سے گھا تک یدھ ہے ایسے میں دنیا کے سامنے اسی یدھ کو روکنا اب ایک بڑی چنوٹی بن گیا ہے ڈیوز ایچین کے لیے بیرو ڈیپورٹ تو بات کر لیتے ہیں والڈ کپ کی جہاں پر ایک بڑا اولٹ فیر ہوا ہے افغانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا جی ہاں ڈیفینڈنگ چیمپئن کی شرمنانک ہار ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی فلایو سبولٹر میں ترہی نموسکار